اسلام علیکم میرا نام ہے ویس شرافت اس ویڈیو سیریز میں ہم ڈیٹا بیس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ہم نے آج ابھی تک یہ سیکھا کہ ڈیٹا بیس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں ایک ڈیٹا بیس کیسے کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ٹیبل انزٹ کیے لاسٹ ہم نے اپنی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم چار ڈیفرنٹ ڈائپ کی کیوریز دیکھیں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہوگی اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ کمنٹس میں مینچن کر دیں کہ انزٹ کرتے وقت ڈیٹ اپٹیٹ کرتے وقت کوئی اگر ایشو آ رہا ہو کوئی کیوری میں ایرر آ رہا ہو تو آپ کمنٹس کے تھو ہمیں مجھے بتا سکتے ہیں ہم آپ کو کمنٹس پر ریپلائی ضرور کریں گے کوشش کریں گے کہ سب کا آنسر کریں آج باقی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جوائنز کیا ہوتے ہیں تو جوائنز اگر ملٹیپل ہمارے ٹیبلز ہیں تو ہم نے ریکارڈ آگر لازٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ہی ٹیبل تھا اس کے اندر ہم نے کیوری کی ہم نے سلیکٹ سٹیرک فرام ٹیبل کا نام کیا تو اس ٹیبل کا ریکارڈ آ گیا بٹ اگر ہمیں ملٹیپل ٹیبل سے ریکارڈ گیٹ کرنا ہے اور اگر ان کے درمیان ریلیشن ہے تو ہم کیسے ڈیٹا اس کے اندر سے لے سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف اوپن ایسکیل مینیجمنٹ سٹوڈیو اس کو ہم کونیکٹ کرتے ہیں اپنے ونڈوز اتھنٹیکیشن کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیٹا بیسیز لاسٹ ہم نے ایک ڈیٹا بیس کی تیسٹنگ ون اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل کریٹ کیا تھا یوزر کے نام سے اور اس کو اگر ہم رائٹ کلک کر کے یہاں سے بھی ہم سلیکٹ ٹاپ ون تھاؤزنڈ روز کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ وہی کیوری ایڈ ہو جائے گی جو ہم نے لاسٹ میں دیکھی تھی ٹاپ یہاں پہ ایک ٹاپ کا علیہدہ سے یہاں پہ ورڈ لگا ہے اس کو ابھی کے لیے ہم ریموف کرتے ہیں یہ سارے اس میں کولمز کا نام GameMensen کیا ہوا ہے اور یہ دیٹا بیس کا نام debo اس کا structure ہے اور یہ tibble کا نام اگر ہم سمپل صرف table کا نام بھی mention کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا پاس ریکارڈ آ جائے گا یہ کولمز کے نام اور اس کو execute کرتے ہیں یہ record اور اگر ہم کولمز کی بجائی یہاں پہ static کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا پاس record آ جائے گا تو ایک اور table create کرتے ہیں اور اب پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی تیوری میں ہم بہت کو دوری یک ریکارڈ کیسے جاؤ کر سکتے ہیں لیٹس کریٹ اینار ٹیبل گرافی کی جوزر انٹر فیس کو ہی یوز کر کے ہم ٹیبل کریٹ کرتے ہیں جلدی کی ٹیبل کریٹ ہو جائے گا اس کو ہم آئی ڈی بیگنٹ اس کو ہم پرائیمری کی سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی بھی ایڈنٹیٹی سپیسیفکیشن ییس کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم ای میل اینوارچار فیفٹی اور پاسورڈ اینوارچار فیفٹی اس کو سیف کر دیتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں لاؤگنز جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ نے دو ٹیبل کے درمیان ریلیشن کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اس کو ایز آپ فورن کی انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے اگر ریفریش جا کے کرتے ہیں ہمیں دونوں ٹیبلز نظر آ جائیں گے اس کو بھی اگر ہم نے اپر کیس میں لکھا ہوا ہے جو کہ ہمیں ہمیں تھوڑا سا جیب سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ہم اس کو اگر رینیم کرتے ہیں لیٹس رینیم اٹ یوزرز اب یوزرز کے اندر ہم نے ایک کولم انٹرڈیوز کروانا ہے فورن کی کا تو اس میں ہم لاغن آئی ڈی ڈال دیتے ہیں اور اس کی بھی ڈیڈا ٹائپ بگ گینٹ رکھتے ہیں ایک اور بات کہ آپ سیم نیم کا کولم بھی دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتے اگر یہاں پہ آپ اگین فرسٹ نیم کے ساتھ کولم کریٹ کرنے لگیں گے تو وہ کہے گا فرسٹ نیم already exist تو آپ کسی ٹیبل میں سیم نیم کا کولم بھی دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتے automatically آپ کو جو ہے وہ error show ہو جائے گا اس کے بعد login اس کو not null کر دیتے ہیں save یہ ہمارا جو last یہ کولم ہے یہ ہمیں issue create کر رہا ہے اس کو ہم delete کر دیتے ہیں اور now click at save ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے not null کیا ہے جبکہ already جو record ہے اس کے اندر data null پڑا ہوا ہے تو اس کو for now ہمیں login id null ہی رکھنی پڑے گی click at save اور یہ save ہو گیا ہمارے پاس اب foreign key کیسے introduce کروانی ہے اس کے لئے same ہم keys میں جائیں گے new foreign key یہاں پہ ہمارے پاس ایک foreign key automatically ہمارے پاس اس کا name generate ہو جاتا ہے click here logins کے اندر یہ primary key table کونسا ہے login کی id اور foreign key users اور اس کے اندر login id just click save اور یہ ہمارے پاس foreign key introduce ہو گئی اس کو آپ refresh sorry یہاں پہ آپ آکے refresh کریں گے تو یہ ہمارے پاس primary key and foreign key keys آ رہی ہیں ان سب ڈین کو close کر دیتے ہیں database کے اندر ہمیں query کرتے ہیں select steric from users یہ users کا data آ رہا ہے select steric from logins logins کیونکہ ابھی ہم نے create کیا ہے یہ یہاں پہ نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ red ہے اس کے لئے same میں نے آپ کو بتایا تھا edit میں intelligence اور یہ refresh local cache ہے تو یہ automatically آپ کا یہ set ہو جائے اور اگر آپ اس کو اکٹھا execute کرتے ہیں تو آپ کے دو different windows open ہو گئی جبکہ اگر آپ specifically اس کو mention ایسے کر کے کرتے ہیں تو صرف logins کا data آیا اب logins کے اندر ہمارے پاس کوئی record نہیں ہے تو اس میں ہم ایک record insert کرتے ہیں insert into logins column کا name email password values vass xevensolutions dot com اور password ہم رکھ دیتے ہیں one two three اس کو آپ select کر کے record insert کرتے ہیں اور ایک ہم اور record insert کرتے ہیں irfhan xevens solutions اس کا بھی password one two three اور یہ اس کو ہم comment کر لیتے ہیں اور یہ دونوں curious کو execute کر کے یہ check کریں کہ آپ کے پاس users کے اندر بھی دو record ہیں اور اب login کے اندر بھی دو record ہیں ابھی یہ دونوں record آپس میں match نہیں ہیں اب ہمیں اس ایمیل کو اس ریکارڈ کے ساتھ ہم نے map کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہاں پہ login id جہاں پہ null آ رہا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو one add کر دیں تو یہ جو ایمیل ہے یہ شرافت user کا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے update کی command چلا لیتے ہیں update update ہم نے کس ٹیبل کو کرنا ہے users کے ٹیبل کو users set login id is equal to one اور login id کو one کرنا ہے but کونسی والی login id کو جس کی ڈی بھی one ہے where ڈی is equal to 1 یہ ہم نے اس کو update کی کیوری execute کر دی for now اس کو بھی comment کر کے چیک کریں ہمارے پاس first name last name phone پہلے آرہا تھا login id اب یہ آپس میں map ہو گئی ہے it means کہ یہ جو user ہے اس کا جو email اور password وہ اس ٹیبل میں پڑا ہے اور وہ کس کے تو ہوں id اب دوسرے record کو بھی update کر دیتے ہیں ابھی نہیں کرتے let's join آج ہم inner join کے بارے میں بات کریں گے کہ inner join کیا ہوتا ہے کہ ایک table کے اندر اگر ایک foreign کا data پڑا ہے تو وہ دوسرے table سے جب data get کر کے لے کے آئے گا اگر سارا کا سارا data لے کے آنا ہے تو اس کے لئے ہم inner join use کرتے ہیں let's create an inner join select steric from users inner join select steric from users inner join logins on users dot login id is equal to logins dot login logins ڈ logins ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ match کر رہی ہے تو اس نے اس کا ہمارے پاس record show کروا دیا کہ awes جو username first name اور last name اس کی email یہ ہے اور password یہ ہمارے پاس دوسرے table سے data آ رہا ہے تو join ابھی ہم نے inner join کیا اب جہاں پہ match کر رہا ہے وہاں پہ ہی data آ رہا ہے اور اگر ہم اس کو right join کرتے ہیں تو اس case میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس دونوں record show ہو رہے ہیں لیکن صرف right side والے logins table کا data آ رہا ہے اور left والے table کا record نہیں آ رہا یہاں پہ ہمارے پاس two ایک اور record تھا اس کے against but یہاں پہ ہماری یہ جو user کی اندر ہے اس ادھر یہاں پہ mention نہیں ہے سو ہمارے پاس جب ہم نے اس کیوری کو execute کیا تو یہ right side پہ ہمارے پاس table ہے login تو login کے table کا record سارا آ گیا جبکہ یہ two کسی بھی record کے ساتھ match نہیں کر رہا تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی record نہیں آیا two کے against اور اگر ہم یہاں پہ left join کرتے ہیں تو same اس case میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ left میں record آ جائے گا two کے against ہمارے پاس عرفان ملک اور یہ اس کی login ID کیونکہ mention نہیں ہے تو login کے table سے کوئی record یہاں پہ show نہیں ہوا اور same اگر ہم inner join کرتے ہیں تو صرف جو matching columns ہیں وہ ہی ہمارے پاس records آئیں گے تو ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ inner join کیا کرتا ہے کہ آپ کی فورم کی جو match کر رہی ہے primary کی کے ساتھ صرف وہ ہی record آئیں گے اور اگر آپ left join کریں گے تو جو آپ کے table left پہ ہوگا اس case میں ہمارے پاس user کا تھا تو اس میں record آ جائے گا اس کے against اگر right side والے table میں کوئی بھی data نہیں ہے تو وہ null آ جائے گا اور same right join میں آپ کے پاس right والے table کا data آ جائے گا اور left والے سارے null آ جائیں گے اور inner join میں آپ کے پاس جہاں جہاں ڈیز match کر رہی ہیں وہ آپ کے پاس record آ جائے گا اور ابھی آپ نے select steric کیا ہے تو سارا record آ رہا ہے اور اگر آپ نے specific column mention کرنے ہیں یہاں پہ آپ first name and email ایک column آپ نے ایک table کا select کر لیا اور ایک column آپ نے دوسرے کا select کر لیا اور آپ اس کو execute کرتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو record show ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ joins کیسے لگاتے ہیں آج ہم نے صرف تین جوائنز دیکھیں inner join right join and left join اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم further joins کو ڈسکس کریں گے ابھی تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much میری ساکس yes میری ساکس میری ساکس موسیقی بیعیوی موسیقی ارساوت